شہید کے گلشن کو اللہ تعالیٰ تا قیامت آباد رکھے ہمیں اس مرکز سے اور اس مرکز کے تمام متعلقین سے بالخصوص حضرت شہید کے تمام گھرانے سے ان کے پوتوں سے ان کے نوازوں سے ان کے سارے خاندان سے مجھے ایسی محبت ہے جس طرح یہ میرے خاندان کے لوگ ہو اور میں یہاں پہ بلا تکلف آ جاتا ہوں میں نے چاہا کہ میری علامہ صاحب سے ملاقات ہو لیکن وہ موجود نہیں تھے تو میں نے کہا نہیں پھر بھی انشاءاللہ جائیں گے تراویہ ادھر ہی پڑھیں گے لیکن تراویہ تو ہم نے پڑھ لی آج آپ کی برکت سے آپ والے ویتر پہلی مرتبہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا بڑا ایمان تازہ ہوا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی آواز میں انداز میں اخلاص میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور اس مرکز سے جو اتحاد احل سنت کی اور بالخصوص ختم نبوت صحابہ اور اہل بیت کی صدایں بلند ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان صداوں کو تا قیامت باقی رکھے